السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردر سا بیلوگ لے کر آئیوں تو جیسا کہ لاسٹ بیلوگ میں آپ نے دیکھا کہ ہماری چھت پر جو بلہ آتا ہے وہ سامنے والی چھت پر چلا گیا تھا اور وہ ہماری چھت پر آیا یا نہیں ایکچولی یہ لاسٹ بیلوگ کا ہی پارٹ ٹو ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کل اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جی کافی دیر تک ہم نے اس کا ویٹ کیا کہ بلہ جو ہے وہ ہماری چھت پر آ جائے اور آ کر کلے جیاں کھا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ بلہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہی سے جمپ لگا دوں اور ان کی چھت پر چلا جاؤ یہ توٹی چھت پر آқیا ہے کن eje دے اس کے دار طوی دن اب دے چھت پر دے لیکن ایسا نہیں ہوا بلہ جو ہے وہ سامنے والوں کی چھت پہ ہی بیٹھا رہا اور وہیں پر دوب جو ہے وہ انجوائے کرتا رہا وہ ہماری چھت پہ نہیں آیا شہان کو اس کا بڑی بے سبری سے انتظار تھا کہ یہ آ جائے کسی طرح سے اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے بلہ جو ہے وہ پھر ہماری چھت پہ آتا ہے اگر وہ سامنے والی سائٹ پر چلا جائے تو لیکن خیر جی میں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اگر بلہ جو ہے وہ مجھے آتا ہوا دکھائی دیا تو تو میں نے کافی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن وہ وہیں پر آرام فرمانے لگ گیا تھا تو خیر جی یہاں پر اب ویلو کو کانٹینیو کرتے ہیں تو ان کلپس کے آپ وائس آور بھی سنیں گے اور اگر تو کلپس کی وائس ہوئی تو آپ ایسے ہی سنیں گے تو چلے جی اب انجوائے کریں اس سارے ویلو کو لائک کیے بگر مجھے ہی کا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں اور آپ ان کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو یہاں پر جی باقی کے کلپس آپ دیکھیں اور بیس کیسے بیس کیسے بیس کیسے بیس کیسے بیس کیسے کھالو کیسے کھالو 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 پی پہلے چاکلید کھالے ہیں حلوہ کھایا ہے آپ نے پچھ کھالو gerekiyor ہلوہ نہیں کھایا اب میں چھ ہابا کھالو کھالو بروں ممہ ممہ ہاں Пenario کہے مم suis ہاں چاہتے ہیں وہ old ملتای دید کیوں سے ہراملے تماما! آمی! ملتای! دیکھنا کیا ہے بھوکھ لگی ہے تو یہاں پر جی مزیدار سی دوب کو انجوائی کر کے ہم آگئے ہیں نیچے اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے کیا کچھ آج پکنے لگا ہے تو وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بینگن جو ہے وہ کٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جی مولیاں جو ہے وہ بھی کٹ کر کے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں اس کو شریڈ کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ جی یہ دیکھیں سوپ جو کہ ہمیں نیبرز کے ہاں سے آیا ہے بہت زیادہ مزیدار تھا تو انہوں نے بنایا تھا تو ہمیں بھی بیجا تو سوپ بھی آ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جی یہ تھوڑے بہت کام تھے جو میں نے کر لے تھے یہاں پر میں مولیاں شریعت کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جی جو بینگن ہیں وہ بھی پک رہے ہیں اور بینگن ہم بیسکلی بنا رہے ہیں رات کے کھانے کے لیے دوپہر میں ہم مولی والے پراتے ہی بنائیں گے اگر آپ نے میرا لاسٹ بھی لوگ دیکھا ہوگا تو آپ میرے پورے دن کی روٹین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جائیے گا اور اس کا پارٹ ون بھی دیکھئے گا تو یہاں پر جی اب دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بینگن جو ہے وہ بننے لگے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جی یہاں پر گرین ٹی بن رہی ہے اور آج گرین ٹی میں میں منگو فلیور جو ہے وہ ٹرائے کروں گے اور فرس ٹائم یہ آیا ہے سیلیکشن پیک میں پہلے یہ دو فلیورز جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے ایک ہنی اور جنجر اور دوسرا منگو تو یہ دونوں فلیورز نہیں آئے ہیں تو یہ ہم نہ ٹرائے کرنے لگے تھے کہ یہ کیسے ہیں تو بہت زبردست ہے منگو کا بھی فلیور بہت اچھا ہے اور ہنی جنجر کا بھی بہت زیادہ زبردست ہے اور بلکول ہم مزہ آجاتا ہے ان کو پینے کا یہ نہیں تھے اور مجھے تھا کہ یہ نہ اس دفعہ سیلیکشن پیک میں آئے تو یہ لکیلی آگے تو میں نے کہا میں تو ٹرائے ضرور کروں گی تو میں نے مینگو کا ٹرائے کیا تھا اور دوسرا ہنی جنجر کا میری سسٹر نے ٹرائے کیا تھا تو دونوں ہی زبردست سے اور جیسے ہی ان گرین ٹی بیگز میں گرم گرم پانی گیا ہے اور جو خوشبو آئی ہے وہ مزے والی آئی ہے چلے جی اب گرین ٹی ہم پیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور یہاں پرچی اب میں مسالہ جو ہے وہ بھون لوں گی بہت کسی اس کی ریسپی ہے کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اتنے زیادہ مزے کے بھینگن بنتے ہیں کہ اس ریسپی سے جواب بنائیں گے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو چلے کسی دن میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہاں پرچی کیچن میں یہ سارے بس کام ہو رہے ہیں تو یہاں پرچی اب بھینگن وہ ہم مسالے میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ویٹ لگاتے ہیں تو یہاں پرچی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈ بیل آئیکون تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں اور آپ ان کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو یہاں پرچی آلو بھینگن بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مولی والے پراتے دوپہر کے ٹائم بنیں گے تو مولی والے پراتے بہت زیادہ زبردست سے مزے کے لگتے ہیں اور ہم نہ زیادہ تر دوپہر یا صبح کے ٹائم بناتے ہیں رات کے ٹائم ہمارا پھر نہ یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کوئی سالن بن جائے یا چاول بن جائے تو ویجیٹیبل پلاو جو ہے وہ آج بنانے کا موڈ نہیں تھا کیونکہ کافی دفعہ بناتے ہیں ہم لیکن آج ہم نے سوچا کہ آلو بھینگن بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں رات کو چاول بنا لیں گے تو بس جی آلو بھینگن بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تو پہر کی پھر میں نے لنچ کی جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کی مولیوں والے پراتے آپ کو نہیں دکھائے کیونکہ کافی دفعہ میں دکھا چکی ہوں تو اب رات کا ٹائم ہے کہ دینر میں ہم نے رائس ساتھ میں بنا رہے تھے اور آلو بھینگن جو کہ آپ نے دیکھے دوپہر میں بنایا ہے ہم نے تو چلے جی آپ دینر کرتے ہیں مزے کا تو دوپہر میں ہم نے پراتو کے ساتھ دہی ہی کھایا تو وہ فینش ہو گیا تھا تو ابھی ہم نے دوبارہ سے مگوایا تھا کیونکہ ہمیں بھینگن اور چاولوں کے ساتھ دہی بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں اگر دہی نہ ہو تو میں اس کے ساتھ اچار کھاتی ہوں لیکن آج ہم نے دوبارہ سے دہی اس کے ساتھ مگوایا کیونکہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھینگن چاولوں اور ساتھ میں دہی تو بس سیمپل ہم نے دہی بنایا ہے ساتھ میں اور جی ہم چاولوں اور بھینگن کھائیں گے بہت زبردست بنے تھے بہت زیادہ مجھے پسند ہے تو چلے جی یہاں پر اب ہم دینر کرتے ہیں تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے ضرور لائک کر کے بتائیے گا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں with the bell icon تو بس جی یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ خوبصور آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اس اپنے من کے ساتھ کہ آپ رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ